لائٹ ایر یا نوری سال کیا ہوتا ہے آپ اگر کائنات کی کھوج میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا کہ وہ ستارہ یا سیارہ اتنے لائٹ ایر کی دوری پر ہے اب یہ لائٹ ایر ہے کیا جیسے دھوان کسی گاڑی سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا آگے جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھوان کچھ رفتار سے سفر کر رہا ہے اسی طرح روشنی کی بھی ایک رفتار ہوتی ہے جس جسم سے وہ نکلتی ہے یعنی ایک بلب روشن کریں تو یک دم پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے کیونکہ روشنی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے جو پورے کمرے میں اتنی جلدی بھیلتی ہے کہ آگ کو پکتا ہی نہیں چلتا اور کمرہ روشن ہو جاتا ہے روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر ہوتی ہے یعنی اگر ہم کسی طرح روشنی کی رفتار پالی تو محس ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کے ساتھ چکر لگا سکتے لیکن ایسا کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس کے لیے محس لس ہونا پڑے گا روشنی کی رفتار پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے اب آتے ہیں لائٹ ائرہ نوری سال کی طرف کائنات اتنی وسی ہے کہ اس کو پورا دیکھنا ناممکن ہے اور اس کے فاصلے اس قدر وسی ہیں کہ ان کو کلومیٹرہ مربع میٹر میں نہیں ماپا جا سکتا اب روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر سفر کر دی اور اگر روشنی اسی رفتار سے ایک دن نہیں ایک مہینہ بھی نہیں بلکہ پورا سال سفر کرے تو اندازہ لگائیے یہ کتنا فاصلات ہے کرے گا یقینا یہ چکرہ دینے والی بات ہے اگر روشنی پورا سال سفر کرتے ہی تو اس کو ایک لائٹ ائر کہتے ہیں ہم سے جو قریبی ستارہ ہے سیریس وہ ہم سے آٹھ اشاریہ چھے نوری سال دور ہے یعنی اگر اس کو آج ہم زمین پر کھڑے ہو کر دیکھتے تو وہ ہمیں آٹھ اشاریہ چھے سال پرانا نظر آئے گا یعنی اس روشنی آٹھ اشاریہ چھے سال بعد ہم تک پہنچی ہوگی یعنی کہ جو کچھ بھی ہم خلا میں دیکھ رہے ہیں وہ ماضی میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے روشنی ہم تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے اور کائنات میں ایسے بھی اجسام ہیں جو ہم سے کروڑوں نوری سال کی دوری پر واقع ہیں اپنے سورج کی طرف آ جائیں اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں تقریباً آٹھ منٹ لگتے ہیں تو اگر کسی طرح سورجیم کو اپنی جگہ سے غائب کر دیا جائے تو آٹھ منٹ تک ہم کو نظر آتا رہے گا کیونکہ اس کی روشنی ہم تک آٹھ منٹ پہلے پہنچی ہوگی موسیقی